بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَادَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلُّهُ كَمَارَ عَلَيْتُمُونِي وَسَلِّ نماز اللہ رب العالمين کا ایک حق ہے ہمارے اوپر جو فرض قرار دیا گیا ہے اور جس کی آدائیگی وقت پر آدھا ہونا یہ بھی فرض ہے نماز کا پڑھنا فرض وقت پر آدھا کرنا بھی اسے فرض ہے کوشش کرنا نماز کے لیے کہ وقت ہو چکا ہے نماز پڑھی جائے یہ کوشش کرنا بھی فرض ہے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے جب آدمی کے اوپر مجنونیت آ جائے مجنو بن جائے پاگل بن جائے بے ہوش ہو جائے اس وقت کے مسائل الگ ہیں لیکن آدمی کے اوپر اپنے مشغولیت کے وجہ سے اپنے بیزی ہونے کے وجہ سے کاروبار کے وجہ سے نماز کے معافی قطعا نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنی عادت یہ بنا لے کہ اب نماز اپنی قضا کر لیں گے اور اس عادت کو شمار میں لے آئے روزانہ کا معقول بنا لے کہ اپنے نمازوں کو قضا کرنے لے گے یہ بھی جائز نہیں ہے اتفاقیہ طور پر اتنی مشغولیت آ گئی کہ نماز نہیں پڑھ پائے وقت پر تو اس وقت شریعت کہتی ہے کہ بھئی دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی اس کی قضا کر لیں لیکن عادت کا قضا نماز کی عادتوں کا بنا لے نہ کہ اپنے نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھیں گے اور دوسرے وقتوں میں پڑھیں گے تو ایسا آدمی معمولی معمولی عوضر کو بھی معمولی معمولی مجبوری کو بھی وہ بڑی مجبوری سمجھنے لگتا ہے اور اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ اب نماز قضا کر لیں گے یہ بھی جائز نہیں الحمدللہ نماز ما شاء اللہ پڑھتے ہیں امید کی جاتی ہے کہ تمامی عزرات نماز پڑھتے ہیں لیکن جو طریقہ نماز کا ہمارے آقا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ طلب ہے اللہ کی چاہت یہ ہے کہ نماز میرے حبیب کے طریقے پر پڑھی جائے نماز آدمی اپنی عادت کے طور پر نہ پڑھے اپنی من چاہی نماز نہ پڑھے بلکہ رب چاہی نماز پڑھے جو رب چاہ رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ہمیں بتایا طریقہ اس کے مطابق نماز پڑھے تو اس نماز کے اندر خوشبویں پیدا ہوتی ہیں اس نماز کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اس نورانیت سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں دل اور دماغ پہ جو نماز اثر ڈالتی ہے آدمی کے اوپر جو نمازیں اثر ڈالتی ہیں وہ وہ نمازیں ہیں جو ہمارے آقا حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اس لئے آپ صحابہ اکرام کو فرمایا کرتے تھے ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں نماز ایسے پڑھا کرو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے تو ایسے نماز پڑھا کرو اب کیونکہ ہم نے نماز کا صحیح علم یا تو اپنی غفلت میں نہیں لیا یا اپنی مشغولیت کی وجہ سے نہیں لیا دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں تو اب ہمارے پاس جو علم نماز کا جتنا ہمارے پاس ہے ہم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کہیں سنت ادا بھی ہو رہی ہے کہیں سنت ادا بھی نہیں ہو رہی ہے جس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اس طریقے سے نماز مکمل نہیں پڑھی جا رہی ہے تو نماز کی جو اثرات ہیں نماز کی جو تاثیر ہے افیکٹ ڈالنے کی اثر ڈالنے کی جسے قرآن نے کہا نماز تو برائیوں سے آدمی کو روک دیتی ہے تو وہ نماز اپنی ذات کے اوپر اثر نہیں ڈال پا رہی ہے پھئی اس کے ایک مثال آدمی سمجھتا ہے سنت ہی تو ہے سنت نہیں ادا کر رہا ہوں میں تو نماز ہو جائے گی ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی شریعت بھی کہتی ہے نماز ہو جائے گی لیکن نورانیت اثر والی نماز وہ نہیں ملے گی آدمی گھر میں سالن بناتا ہے معمولی سی چیز ہے نمک کہ بھئی معمولی تو ہے نہیں ملا نمک آج پانچ سو روپے میں نے سبزی میں سالن میں لگا دیئے ہیں تو معمولی سی چیز ہے نمک نہیں ملا تو کوئی بات نہیں تو کیا وہ معمولی سی چیز جسے معمولی سمجھا جا رہا ہے تو اس وقت جب آپ کے ذائقے کو بگاڑ دے گی وہ احساس نہیں ہوگا کہ سالن میں نمک نہیں ہے اسے معمولی سمجھتا ہے جبکہ سنت معمولی نہیں ہوتی سنت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے سنت اور اسے آدمی معمولی سمجھتا ہے تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے جو نماز ہمارے آقا عزمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تعلیم ہمیں دیا ہے اس کی سخت ضرورت ہے نماز کے اندر اس کی سخت انتہائی ضرورت ہے نماز کے اندر کہ آدمی اس کو بجا لائے ہم اپنی روایتی نمازوں کو چھوڑ دیں روایتی سجدوں کو اور رکعوں کو چھوڑ دیں ہم اپنی سوچ اور صلاحیت کو چھوڑ دیں آدمی بہت مرتبہ ایسا سوچتا ہے کہ نئی نماز میں یہ صحیح ہے نماز میں یہ صحیح ہے یہ کرنا چاہیے جبکہ وہ غلط ہوتا ہے ہر کسی کو چھوٹا ہو بڑا ہو تعلیم لینے کی ضرورت ہے کہ نماز کی تعلیم انتہائی اشد ضرورت ہے کہ نماز کی تعلیم دی جائے تو مختصر سے طور پر اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں کوتائیاں بھی ہیں نہ سمجھی بھی ہیں لاعلمی بھی ہیں ساری چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے آپ کے سامنے اسے اجاگر کرتا چلوں گا اور اپنے کوتائیوں پر ہم نظر بھی ڈالتے چلیں گے اور فرائض نماز میں کیا ہیں واجبات نماز میں کیا ہیں سنت نماز میں کیا ہیں اس کی نشاندہی بھی کرتے چلیں گے ساتھ ساتھ بھئی نماز کے فرائض بھی تو ضروری ہیں کہ آدمی کے یاد ہوں فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اس میں سے چھٹ گیا یا کوتائی ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی واجب اگر چھٹ گیا تو بغیر سجدہ سا ہوگی نماز کے یادہ کرنا پڑے گا دوبارہ سے سنت اگر چھٹ گئی تو نماز کی روح ختم ہو جائے گی نورانیت ختم ہو جائے گی اس لئے ہم اپنے نمازوں کی طرف دھیان دیتے چلیں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے سب سے پہلا طریقہ ہمارا نیت کا آتا ہے مسجد کے لئے تعاون کے درخواست ہے آپ سے مسجد کا تعاون فرمائے نیت فرض ہے نیت فرض ہے لیکن وہ فرض دل سے ہے دل میں اگر آدمی نے نیت کر لی کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے عطا نہیں کی تو نماز ہو جائے گی لیکن نماز کے لئے نیت زبان سے کہہ لینا بھی یہ افضل طریقہ ہے اچھا طریقہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی اس کو کہہ لے بہت سی دفعہ دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ بھی وقت آیا ہے کہ جب امام صاحب رکو میں ہوتے ہیں جلدی سے آ کر کے ہم امام صاحب کے ساتھ ملتے ہیں جلدی سے تاکہ مجھے رکعات مل جائے تو وہ کھڑا ہو کر کے بہت دیر تک وہ نیت کو دور آتا ہے جب تک وہ نیت دور آتا ہے امام صاحب رکو سے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے زبان سے ادا کریں کلے وقتیں آپ کے پاس تو افضل ہے اچھا طریقہ ہے اصل نیت دل کی ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے ہاتھ اٹھانے کی باری آتی ہے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی شبی جو ہوتی ہے شکل و صورت جو ہوتی ہے وہ کبھی تو اس انداز میں ہوتی ہے کہ ہاتھ کی ہتے لیاں کانوں کی طرف ہوتی ہیں کبھی ہوتا ہے کہ ہاتھ کی ہتے لیاں آسمان کی طرف ہوتی ہیں تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ہتے لی قبلے کی طرف ہونی چاہیے اور انگلیاں بند ہو اگر بند نہیں ہوتی تو کم سے کم اپنی حالت پر تو چھوڑ دیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے کانوں کی لو کو ٹچ کریں یہ حد ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھانے کی یہاں تک ہاتھ اٹھانے کی ایک حد ہے شعفہ عزیرات اور اہل حضیرات سینے تک ہاتھ اٹھا کے تو یہ حد بتائیں گے یہ اس سے اوپر ہاتھ نہ لے جائے کانوں کی جو لو ہیں اس لو تک اپنے انگوٹھے کو ٹچ کر دیں اس سے اوپر نہ لے جائیں اور ہتیلی ہماری قابے کی طرف ہونی چاہیے اللہ اکبر کہہ کر کے ہم رکب میں چلے جائیں جو قیام میں چلے جائیں نماز میں شامل ہو جائیں جو اللہ اکبر پہلی تکبیر ہم نے کہی ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ نماز میں فرض ہے نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنا ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا سنت اور تکبیر کا کہنا فرض ہے اب تکبیر کا مسئلہ بھی سن لیں تکبیر کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جلدی جلدی میں آیا امام صاحب رکو میں تھے عادت بن جاتی ہے اور آگر کہ وہ امام صاحب کے ساتھ جلدی سے اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں چلا گیا اللہ اس نے کھڑے ہونے کی حالت میں کہا اور اکبر اس نے رکو میں کہا بھئی جلدی میں ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوگی یہ خاص خیال لگنا میں اس لئے آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں کہ یہ فرض ہے تکبیر اور اس کا ٹائم کھڑے ہونے کی حالت میں ہے نہ کہ رکو میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتی ہے رکو میں نہیں آدھی تکبیر ہم نے اکبر رکو میں کہا اور اللہ ہم نے کھڑا ہو کر کہا دیا تو نماز نہیں ہوگی دوبارہ سا اس سرینو کھڑا ہو رکا چھڑ گئی تو چھڑ گئی اور سکون کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر رکو میں جائے پھر رکو میں جائے یا کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر بار عدت ہوتی ہے بہت سے تو یہ تکبیر غلط پڑی تب بھی نماز نہیں ہوگی اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے ناپ کے نیچے باندھیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں گے اور تین انگلی سامنے رکھیں گے کھڑے ہونے کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہو تو اس کے پیر کعبے کی طرف سیدھے ہونے چاہیے انگلیاں ٹیڑھی نہ ہوں پیر ٹیڑھے نہ ہوں سیدھے ہوں بلکل اور ان کے درمیان میں زیادہ زیادہ چھے انگلی کا فانسلہ ہو اور اگر مجبوری ہے پھر چاہ جتنا کر لے مجبوری میں کوئی حد نہیں اور پھر جب کھڑا ہو تو اپنی نظر کو وہاں رکھیں جہاں سجدہ کرے گا جہاں سجدہ کرے گا وہاں ہماری نظر رہنی چاہیے اس سے الگ نظر نہ کریں اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھمانا یہ بھی علماء نے مکرو لکھا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں رکھیں اپنی نظر کو جہاں سجدہ کرے گا اور پھر سکون کے ساتھ سبحانک اللہمہ پڑھے سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ كَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاغن عبدو وَایاغن استعین اہدن صراط المستقیم صراط اللذین آنامت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَّاللین آمین اب ہم نے یہاں سبحانک اللہمہ پڑھی سبحانک اللہمہ کا نماز میں پڑھنا سنت ہے عوذ باللہ بسم اللہ سنت ہے الحمدللہ شریف کا پڑھنا واجب ہے واجب ہے الحمدللہ شریف کے بعد کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں تو الحمدللہ شریف کے بعد فوراً اس صورت کا ملانا واجب ہے قیام جو ہم کھڑے ہوئے ہیں نماز میں تو یہ فرض ہے کھڑا ہونا فرض ہے نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے اگر مجبوری آدمی کی کم ہے ہے مجبوری لیکن کم ہے اس قابل ہے کہ وہ سہارا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب اسے کھڑا ہو کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے کھڑا ہو کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے اور اگر مجبور ہے وہ سجدے پر قدرت نہیں رکھتا طاقت نہیں رکھتا ہے سجدہ وہ نہیں کر سکتا ہے لیکن بیٹھ سکتا ہے تو پھر بیٹھ کر کے اشاروں سے نماز پڑھ لے بیٹھ کر کے اشاروں سے نماز پڑھ لے اور اگر وہ سجدے پر جا ہی نہیں سکتا نیچے سجدہ مکمل کر ہی نہیں سکتا وہ چاہتا ہے کہ میں کرسی پہ نماز پڑھوں اسے اختیار دیا گیا ہے بیٹھ کے پڑھ لے کرسی پہ پڑھ لے لیکن جب وہ کرسی پر پڑھ رہا ہے یا بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے پھر وہ قیام میں کھڑا نہ ہو رکو میں رکو نہ کرے مکمل معذوری کے ساتھ پھر وہ بیٹھے اس کے بعد پھر ہم رکو کریں گے رکو میں اپنے سر پیٹھ کمر اور سرین پیچھے کا حصہ تینوں برابر ہونے چاہیے تینوں چیزیں برابر ہوں سنت طریقہ یہ اپنی کمر کو اوٹ کی کوہان کی طرح ایسے جھکا لینا ایسے اٹھا لینا اُبھار لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا بعد علامہ نے لکھا ایسے نماز نہیں ہوتی نہ یہ رکو ہوا یہ جھکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کمر پیٹھ یعنی اپنی کمر اور سر اور پیچھے کا حصہ تینوں برابر ہوں اور جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں تو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور ہاتھوں کی اُنگلیاں کھلی رہنی چاہیے ہاتھوں کی اُنگلیاں کھلی رہنی چاہیے اور اُنگلیوں کا رخ وہ پیرو کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ برابر میں سائیڈ میں سیدھا پکڑیں ایسے سیدھا گھٹنوں کو اور اتنی زور سے پکڑیں کہ اگر کوئی ہمیں دھکا بھی دینا چاہے تو ہم گرے نہیں یہ طاقت ہونی چاہیے تب رخو سیدھا ہوگا اور آپ کے پوری پیر سیدھے ہوں گے نہیں تو ٹانگوں میں لچک لے لیتے ہیں لچک لے کر کے نماز پڑھنا ٹانگوں میں یہ رخو کے مکمل ہونے کی دلیل نہیں ہے رخو کے مکمل ہونے کی دلیل یہ ہے جب پیچھے سے نسوں میں کھچا ہو آ جائے پیچھے سے نسوں میں کھچا ہو آ جائے خالی نماز عبادت ہی نہیں بلکہ بہترین وزیش بھی ہے اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں بہار کے بڑے ڈوکٹروں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں نے تو لکھی ہیں سائز آو ٹیکنالوجی کی نظر میں نماز کی اہمیت نماز کی جدید مسائل تو ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز سے بہترین ورزش کئی ہے ہی نہیں جس میں ہر چیز کی ورزش ہوتی ہے ہر چیز کی ورزش ہوتی ہے لیکن ہم اس کی حیعت پر اس کے طریقے پر نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پیچھے کھچا ہو آنا چاہیے نسوں میں سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھیں اور اپنی نگاہ کو مہا رکھیں جہاں ہمارے دونوں پیروں کے بیچ کی جگہ ہے رکو میں بڑے اتمنان کے ساتھ پڑھیں جلد بازی میں نہیں اور سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھیں گے تو اب رکو کرنا نماز میں فرض ہے رکو نماز میں فرض ہے اگر رکو میں کوتائی ہو گئی نماز رکو رکو سہی دھنگ سے نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی سہی طریقے سے جھکے نہیں رکو کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا اور وہ ہی عطا نہیں ہوا اس کے بعد آدمی رکو سے فارغ ہوتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوگا کھڑا ہوتے ہوئے کہہ سمی اللہ سمی اللہ کہنا سنت جب سیدھا کھڑا ہو جائے اس کے بعد کھڑا ہو کر کہہ ربنا لکل حمد یہ جب ہے جب امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تنہا نماز پڑھ رہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام سمی اللہ کہہ گا ہم صرف ربنا لکل حمد کہیں گے تو اب رکو سے سیدھا کھڑا ہو گیا یہ سیدھا کھڑا ہونا اسے کہتے ہیں قومہ قومہ نماز میں واجب ہے اپنی کمر کو اپنے آپ کو مکمل سیدھا کر لینا مکمل سیدھا کر لینا اتنی جلد بازی ہوتی ہے باز بہو کہ وہ مکمل سیدھا نہیں کر باتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں جو قومہ ہے نماز میں جو کھڑا ہونا ہے وہ ادا نہیں ہوا اور یہ واجب ہے یہ واجب ہے کہ آدمی سیدھا اپنے آپ کو کھڑا کر لے تو بغیر سجدہ سے ہو پھر نماز یاد ہے کہ قابل ہو جاتی ہے جس کا نماز میں قومہ نہیں سجدہ سے ہو کرے اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے سجدے میں طریقہ یہ ہے کہ آدمی سجدے میں جائے تو اپنے اس حصے کو زمین پر پہلے لگا ہے جو زمین کے قریب ہے بوڑی کا جو حصہ زمین کے قریب ہے ہم پہلے ہاتھ رکھتے ہیں جبکہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھٹنوں کو رکھیں پہلے پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں اس کے بعد پھر ناک رکھیں پھر پہشانی رکھیں جو زمین کے قریب اتر حصہ ہے ہماری بوڑی کا پہلے وہ رکھا جائے پہلے وہ رکھا جائے بھئی سجدے میں جاتے ہوئے کچھ کھچاؤ بھی تو آنا چاہیے نا بوڑی کے اوپر کچھ کھچاؤ بھی آنا چاہیے سہت مندی کی علامت ہے جو لوگ سنت کی مطابق نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جب سجدے میں جائیں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بند رکھیں کھولے نہیں اور اپنے کان کی لوہ سے زیادہ آگے نہ بڑھائیں اپنے کان کی لوہ سے زیادہ آگے نہ بڑھائیں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنے ناک اور پہشانی رکھیں اپنے پیروں کی حیعت یہ کہ ہمارے پیر کی انگلیاں زور لگا کر یہ رکھیں تاکہ قبلے کی طرف رہیں سجدے کی حالت میں اگر سجدے کی حالت میں کسی نے پیر کی انگلیاں زمین پر رکھی نہیں تو نماز نہیں ہوگی یہ فرض ہے کہ آدمی اپنے پیر کی انگلیوں کو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھے زمین کے اوپر رکھے اسے لوگ زمین سے اوپر اٹھا کے رکھتے اپنے پیرے کی انگلیاں اور سجدہ جب صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ سجدہ نماز میں فرض ہے دونوں سجدے نماز میں فرض ہیں یا اتنی دیر بھی اس نے اپنے پیر کو نہیں رکھا زمین کے اوپر جتنی دیر میں سبحان عربی العالیٰ کہہ رہا ہے سجدے میں اتنی دیر بھی رکھ لی اس نے اپنے انگلیوں کے زمین کے اوپر تو سجدہ ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی سنت طریقہ یہ ہے کہ مکمل طور پر جب تک سجدہ کر رہا ہے تو اپنے پیر کے انگلیاں زمین پر رہیں سبحان عربی العالیٰ تین مرتبہ کہنا ہے پھر ایک سجدہ کر کے بیٹھ جائیں اللہ اوپر کہتے ہوئے یہ بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے اس کا نام جلسہ یہ بھی نماز میں واجب ہے نماز میں واجب ہے اگر جلد بازی میں جلسہ نہیں کیا ایک سجدہ کر کے اور ہم صحیح طریقے سے بیٹھے بھی نہیں کمر سیدھی نہیں ہوئی اور دوسرے سجدے میں چلے گئے تو سجدہ سے واجب ہو جائے گا سجدہ سے واجب ہو جاتا ہے دونوں سجدے نماز میں فرض ہیں اس کے بعد پھر ہم اتہیات پڑھیں گے بیٹھ کر کے اتہیات کا پڑھنا واجب اتہیات کا پڑھنا واجب اگر اتہیات نہیں پڑھا تو سجدہ سے ہو کرنا ہوگا چار رکعات والی نماز ہے تو دو رکعات میں دو رکعات کے بعد اتہیات پڑھتے ہیں پڑھنا بھی واجب اور بیٹھنا بھی اتنی دیر واجب اور لاشٹ میں جب ہم نماز کے لیے سلام سے پہلے اتہیات پڑھتے ہیں تو اتہیات کا پڑھنا اس وقت واجب اور جتنی دیر میں اتہیات پڑھی جا رہی بیٹھنا فرض ہے پھر درور شریف کا پڑھنا سنت درور شریف کے بعد دعا کا پڑھنا سنت سلام کا پھیرنا واجب سلام کا پھیرنا واجب ہے تو اس میں اور بھی بہت ساری کوتائیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں اپنی نمازوں کا استعظار ضروری ہے اپنی نمازوں کے اوپر نظر ضروری ہے اس کا علم ضروری ہے نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں اور اللہ حکم و حاکمین ہیں بادشاہوں کا بادشاہ ہے تمام تر قدرت اور طاقت والے کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں جو ہمارا رب ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اس کے سامنے عدب احترام تہذیب لازم اور ضروری ہے بھئی نماز میں تیرہ فرض ہے تیرہ فرضوں میں یہ بتا گیا ہے چودہ فرض آدمی کا یہ ہے کہ آدمی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے یہ چودہ فرض بتایا جائے اللہ انبات و برامل کے توفیے بتا فرمائے واقعہ